موسیقی جمعہ بزار کے نام پہ یہاں پہ گجنہ والا جیٹی روڈ پہ جمعہ بزار گاڑیوں کا لگایا جاتا ہے مختلف شو روم ہے یہاں پہ گاڑیوں کے سروس روڈ میرا کامرہ میں دکھا سکتا ہے اور جیٹی روڈ جس میں یہ توٹل طلبہ بند ہوتا ہے جمعہ کے بعد اور یہاں پہ ایمل لینس عام لوگوں کو آنے جانے میں دکھا سکتا ہے کہ بند ہوتا ہے بلکل گڑیاں ساڑیاں ہونے ہیں نا وہ ساڑے ہیں دودھے اندر ہی ہونے ہیں لیکن جیڑے باہر دے کسٹمہ راندے آگے ہیں نا وہ جتے دل کرتا ہے گڑی کر لیندے ہیں باہر دے کسٹمہ تو آڈے کو لی ہونے ہیں نا جمعہ بزار تو آٹھ کو لیندے ہیں نا اسی اپنے کو اپنی ایکسٹر جگہ اسی خالی رکھیے ہیں اسی اگر گوھر کرو تو ساڑک کافی کھل لی ہے گئی ہے ساڑک نے اچھی طرح مینیج نہیں کیتا کہ جیتی بھی ازنا ٹرافک در آشی روڈ دے اوپر آ رہا ہے اکتشوروں والے انہوں نے اسی طرح خیال کرنا چاہیے تھے کہ ذرا لیمٹ سے بیچ رکھاں مجھے ایک سعیٹی گورمنٹ نہ ہو تو پولیس اس طرح انشور کرنا چاہیے تھے کہ جمعہ والا دن خاص کر ٹرافک بلاک نہ ہو آن جا آنچے ٹائم کافی زیادہ لگتا ہے گا گڑیاں دی وجہ تو بڑی پرابلم ہے گا جمعہ والا دن خاص تو ہوتے ہیں لوگوں کے لیے بڑی زیادہ مشکلات ہیں اور اس کے علاوہ جو ہے وہ میں نے دیکھا ہے کہ یہاں پہ کئی حادثات ہو جاتے ہیں سڑک راس کرتے ہوئے کوئی بزرگ ہے یا کوئی عورت ہے اس کے ساتھ حادثہ ہو جاتا ہے اس کے علاوہ جو ہے وہ موٹسیکل کے تو اکسر ایکسیڈنٹ دیکھنے کو ملتے ہیں حالانکہ دیکھیں وہ سروس روڈ بھی ہے اس تک انہیں محدود رہنا چاہیے لیکن یہ جی ٹی روڈ کے اوپر بھی جو ہے وہ ہر طرف آپ دیکھ رہے ہیں سروس روڈ تو ہم پبلک کے لیے مرساہ کا چانت کا چھوڑیے کاری کے لیے وہ بھی انہوں نے اس پہ بھی قبضہ کیا ہے اور اس کے علاوہ جو ہے وہ جی ٹی روڈ کے اوپر بھی دیکھیں یہ ساری ٹریفک کا کٹھی ہے بڑی ساری مشکلات ہیں اس کی وجہ سے بڑی پرابلم ہے سار بڑی پرابلم ہے بہت راشت ہے ہاں لے ہی ہونا چاہیے تھا موٹر ویانہوں سے کھنونا چاہیے تھا کہ گھڑیاں کے پیچھے کروان جی جیسا کہ میرے کیمرہ میں نے آپ کو دکھایا کہ مکمل سروس روڈ ڈی ٹی روڈ جو راہ والی کینٹ سے بائی پاس تک مکمل بند رہتی ہے کہ ٹوم مل بورڈ کا عملہ موٹر وے مقامی پولس یا ہائی وے کا کوئی بھی علاقار اس کو خالی کرانے میں نے کام ہے اور لوگوں کو آنے جانے میں شدید مشکلات ہیں اور لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ اس کے حوالے سے عالا کام کمیشنر گویزہ والا ڈی سو گویزہ والا فوری نورٹس لے کر شہر ہوں کہ اس کوفت سے بچائیں اور تاں کہ لوگ آرام اور سکون کے ساتھ اپنا سفر جاری رکھ سکیں بہت شکریہ سرداد طاہر ہمیں تفصیلات کے آگاہ کرنے کا